مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل بہنوں سے شادی پوری دنیا میں کہیں بھی کزن سے شادی کا رواج نہیں ہے اس کو بہن سمجھتے ہیں ہندو بھی نہیں کرتے انگریز بھی نہیں کرتے شاید میرا خالق یہودی بھی نہیں کرتے کزن سے میریش کا رواج صرف کس میں ہے اسلام اور ایسا پکا ہے کہ اسلام نے جہاں یہ بتایا نا کہ کن کن عورتوں سے شادی تمہارے لیے حلال ہے تو کزنوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے اے نبی آپ کی پھپی کی بیٹیاں بھی حلال آپ کے لئے چچا کی بیٹیاں بھی حلال آپ کے لئے خالہ کی بیٹیاں بھی اور آپ کے لئے مامو کی بیٹیاں بھی کیا ہے الگ سے اللہ نے چار عورتوں کا الگ نام لیا ہے والکہ یہ تو پیسے بھی حلال تھیں لیکن اللہ نے اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کزن کو سچی مچی کی بہن قرار دے کر اس سے نکاب پر کیا لگائیں گے پابندیاں اور کچھ میڈیکل ریپورٹیں بھی پیش کی جائیں گی یوں ہو جاتا ہے بچہ بغیر ٹانگ کے پیدا ہوتا ہے تو اندھا کانا پیدا ہوتا ہے علیکہ مسلمانوں میں تو ہمیشہ سے کزنوں سے ہی شادیاں ہوتی آ رہی ہیں کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے ہیں صحیح ہے ماشاءاللہ سب فٹ فار گھوم رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور اگر کچھ لنگڑے ہو رہے ہیں تو جن میں کزنوں سے شادیاں کا رواج نہیں ہے معذوری کا ریشو ان میں بھی اتنی ہے تو علق سے اسلام نے کزن مہریش کو پروموٹ کی ہے اس لئے کہ اس سے رشداری کیا ہوتی ہے مضبوط اسلام رشداری میں بڑا حریص ہے رشدے جڑے آپس میں پھر طلاق کا ریشو کم ہوتا ہے کزن کو طلاق دو گے تو آپ ہی کے رشدار کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ وہ ان کی بھی ہے آپ کی بھی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات آپ نے خالہ کی بیٹی سے نکاح کیا اگر آپ طلاق دینے پر آو گے تو خالہ کس کو ٹورچر کرے گی آپ کی اممہ کو ٹھیک ہے نا غیروں میں شادی میں طلاق کا ریشو زیادہ ایک تو اس لئے طلاق کا ریشو کم کزن مہریش میں دوسرا اس لئے بھی کہ بچپن سے دیکھا بھالا ہے وہ قوم ایک ہے کلچر ایک ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اجنبیوں میں تو پانچ سال تو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کا کلچر کیا ہے تو ایک ہندو نے ہندو نے مزاک اڑایا دیکھو یہ بہنوں سے شادیہ کر رہے ہیں تو ایک ہندو نے مسلمانوں کے دفع میں کے لئے پریکارڈ کروایا کہ بھائی یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے یعنی کزن سسٹر سے نکا کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں تو ان کو ملامت مت کرو یہ ان کا کیا ہے بولتے کیوں نہیں بھائی کلچر ہے بھائی ہمارا کلچر نہیں ہے ہمارا مذہب ہے اور اسلام دین فطرت ہے آپ پر ہمیں اعتراض ہے کہ آپ جو سگی بہن نہیں ہیں اس کو کس بیس پہ آپ نے بہن قرار دے دیا جو بہن ہے نہیں سگی بہن ورنہ تو ساری قوم کی ساری عورتیں بہن ہیں نا کیا ہو گیا بھائی میں نے پچھلے جمعہ بیان میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کے پاس بچوں کو اسکول پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں ساس کہتی ہیں پڑھاؤ آپ کہتے ہیں کہاں سے پڑھاؤ یعنی اسکول سے مراد بڑے اسکول ہو سٹی اسکول بیکن ہاؤس کے پیسے نہیں ہیں ساس کہتی ہیں پڑھاؤ آپ کہتے ہیں بھائی میرے بچے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنے بچوں کو بہتر سمجھتا ہوں تو وہ کہتی کہ ہمارے بچے نہیں ہیں تو یہ سن کے آپ کیا ہو جاتے ہیں پریشان کیا اور بچے تو ان کے بھی ہیں تو میں نے آپ کے پریشانی حل کی تھی کہ جب وہ یوں کہا کریں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں آپ کو بالکل آپ کے بھی بچے ہیں لہذا آدھے پیسے آپ دیں گی آدھے بولو نا کیونکہ آپ کے بھی بچے ہیں فری پھوکٹ کے تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں سارے بچے کس کے ہیں ہمارے لیکن جب اپنے ہوتے ہیں تو دو سے زیادہ نہیں ہوتے کیوں بھائی خرچہ اٹھانا ہے لوگوں کی سوچ ہے ورنہ تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں ارے بھائی فری پھوکٹ میں ساری قوم کی بہنیں ہماری بہنیں ساری قوم کے بچے ہمارے بچے ساری قوم کی ماں ہیں ہماری ماں لیکن جب خرچہ کرنے کا ٹائم آگا تو بھئی صرف سچی مچی کی اممہ میری ہے پڑوسیوں کی اممہ کو چاہیے اپنے بچوں سے خرچہ مانگے ہم سے کیوں خرچہ مانگ رہی ہو نہیں آرہی بات میرا خیال ہے تو اسی طرح میرے بھائی کزن بھی بہن کی طرح ہوتی ہے لیکن سچی مچی کی بہن وہی ہوتی ہے جو آپ کی سچی مچی کی ہے اور اسلام دین فطرت ہے میں غیر مسلموں سے پوچھتا ہوں اپنے ضمیر سے پوچھو کیا کزن کے بارے میں وہی جذبات ہوتے ہیں جو سگی بہن کے بارے میں سگی بہن کو اگر اسلام نکہ کو جائز فور اگزیمپل کر بھی دیتا پھر بھی کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرتا کیوں سگی بہن کے بارے میں انسان کے جذبات وہ بنتے ہی نہیں ہیں اس کی طرف انسان کی خواہش نفسانیہ مائل ہی نہیں ہوتی ہے کتنی خوبصورت ہو وہ کیوں نہ کوئی بہت ہی بے شرم ہو تو ایک الگ بات ہے فطرت سے ہٹا ہوا نورمل آدمی ایک عام محول میں پلا بڑا اس کی بہن کتنی خوبصورت ہو وہ کبھی اپنی بہن کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے جبکہ کزن کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے اسلام کو پتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے سگی بہن کے بارے میں جو بھائیوں کے جذبات رکھیں وہ کزنوں کے بارے میں نہیں رکھیں کبھی سگی بہن سے کبھی عشق نہیں ہوتا کزنوں سے عشق ہے تو واقعات کی داستانیں بھری بھی ہیں کتنے واقعات ہے کزن پہ عاشق ہو گیا کزن کزن پہ صبح و شام ہوتا رہتا ہے جبکہ بہن پر کوئی عاشق نہیں ہوتا اللہ اللہ یہ کہ کوئی ہوئی ہیوانیت درندگی پر اتر آیا ہو تو اسلام دین فطرت ہے میں ہندووں سے کہتا ہوں عیسائیوں سے کہتا ہوں اسی سے اندازہ لگا لو تم تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو تمہیں پتا لگے گا اسلام کا حکم فطرت کے مطابق ہے اور تم نے جو لوگوں کو حکام دیا وہ فطرت کو اپیل بولو نہیں کرتے اور آج غیر مسلم اس کو آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں مجھے چند دن پہلے ایک انگریز عورت نے اسلام قبول کیا اس کی ہسٹری میرے سامنے آئی اس نے اسلام قبول اس لیے کیا اس نے کہا کہ اسلام میں کزن سے شادی جائز ہے کزن سے شادی جائز نہیں ہی غیر فطری حکم ہے پھر اس نے ریسرچ کی اور بتایا کہ یہ عیسائیت نے پابندی نہیں لگائی تھی کزن میریج پر بائبل نے پابندی یہ پادریوں کا اضافہ ہے یہ پادریوں نے پابندی لگائی تھی کزن میریج پر تاکہ خاندانی نظام جس طرح مضبوط ہے اس طرح مضبوط نہ رہے تو یہ دین فطرت ہے بھائی اسلام یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کزن نامہرم ہے اب آپ اس کو مہن بنا کے وہ کزن آتے ہیں نا گھر میں گھستے چلے جاتے ہیں گھستے چلے جاتے ہیں گھستے چلے جاتے ہیں وہ بھائی تمیز سے ہمارے گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے کزن آتے تھے ہمارے والد صاحب نے ایک بیٹھک رکھی ہوئی تھی وہ کزن بھی ہمارے شریف شروفہ تھے خامخواہ میں باتیں نہیں بناتے تھے والد صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ گئی ٹھیک ہے نا بیٹھو یہاں پہ ما شاء اللہ کیا چاہیے چاہے چاہیے پان چاہیے گھٹکا چاہیے جو بھی چاہیے آپ کو یہاں ملے گا تو کزن جب آپ کے گھر میں آئے کریں تمیز سے ان کو بیٹھک میں بٹھائیں عزت دیں اکرام کریں پتلی گلی سے نکال دیں وہ جا سکتے ہو آپ یہاں سے نہیں جا رہا وہ دفع ہو جاؤ یہاں سے شرافت سے نہیں جا رہا تو اللہ کا شکر ہے ہم اس محول میں پلیں میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہا لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جب میں گھروں کے حالات لوگوں کے دیکھتا ہوں یار کس طرح فری ہو رہے ہیں کزنوں سے الگ فری ہو رہے ہیں باپ کو نہیں پتا کہ یار یہ میری بیٹی سے جو میرا بتیجہ اتنا فری ہو رہا ہے پتہ نہیں اس کے دل صاف بھی ہے کے نہیں ہے اوپر اوپر تو سارے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں اندر کا کیا پتا کسی کو کیا جذبات ہیں تو اس لیے احتیاط میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کزن آپ سے مل رہا ہے وہ ڈھرکی ہی ہوگا غلطی ہوگا لیکن ایک کے خرابی سے بچانے کے لیے 99 پرپاوندی لگا نہیں تو کزن بھی نامحرم رشتہ ہے ہاں رشتہ چونکہ بہرحال ہے اس سے اس لیے اس کا خیال کرنا یہ یہ شریعت کا تقاضی ہے اب بالکل اس کو اجنبی عورتوں کی طرح نہیں کہا جائے گا جب کزن کی شادی کہیں ہو رہی ہے تو آپ بھی تعابون کریں اس کے ساتھ بھئی میری بہنوں کی طرح ہے تو اس کی شادی میں جہیز میں میں بھی حصہ ڈالوں گا صحیح ہے نا تمبو میں بھی لگاؤں گا اب آپ نے میرا بیان سنا کہ قزم نامحرم ہے تو آپ کی خالہ کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی اور یہ تمبو تو لگا دے آ کے کم از کم تو کہہ رہے ہیں نامحرم ہے نامحرم تو نامحرم تو ہے لیکن ایک قریبی رشتہ تو ہے نا آپ کی خالہ کی بیٹی ہے تو آپ اس کا رشتہ تلاش بھی کر سکتے ہو اس کے لیے اس کی شادی میں تمبو بھی لگا سکتے ہو اور کرسیاں بھی لگا سکتے ہو اور گفت بھی دے سکتے ہو بھی کہنا کہ بھئی یہ ہماری بہنوں کی طرح ہے تو چلو ہماری طرف سے گفت تو یہ تو مسلمان معاشرے میں ہمیشہ سے چلا رہے ہیں کہ سارے کزن تعابون کرتے ہیں بھئی ہماری چچا کی بیٹی ہے تو ہم تعابون کریں گے لیکن اکیلے میں جاتے ہو گھومتے ہو پھرتے ہو برگر کھاتے ہو ایسا ہی کزن کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہو ایک صاحب نے مجھے بتایا واقعات بہت ہیں ہمارے پاس سچی مچی کے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا میری وائف یہ لبرل لوگوں کے بڑے مسائل ہیں ہمارا تو بھئی دینداروں کا جو دین کی طرف منصوب ہیں ایک ہی حصول ہے بھئی پردہ سب سے کرنا ہے تو سب سے پردہ کرنا ہے اب کیا ہے وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا کہیں پنجاب سے آ رہا ہوگا تو میری وائف نے کہا میرا کزن آ رہا ہے کچھ دن رہنے کے لیے جوان کزن ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میری بھائیوں کی طرح ہے ٹھیک ہے بھئی آجو کہہ رہے ہیں جس دن کزن واپس جا رہا ہے میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے میں نے کہا یار اتنا تو سگے بھائی کے جانے سے اس زمانے میں تو باپ کے مرنے سے نہیں کوئی رو رہا ہوتا ہے ایسے میعہ کے مرنے پر بھی اتنا کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں اس کی بھی آنکھوں میں کہہ رہے ہیں میں نے کہا یار کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے محبت کہہ رہے ہیں بھارال یہ اتنے براٹ مائنڈڈ کہ بیگم نے کہا شک کرتے ہو کیا میرے بھائیوں جیسا ہے ٹھیک ہے بھائی بھائیوں جیسا ہوگا یہ بھی تو مخنجو اللہ کے بندے اس کو بولتا بھائیوں جیسا ہے نہیں ہے میں شک نہیں کر رہا بیگم اب موبائل پر بات کرنے کی اجازت بس آگئے نا رہ کے چلے گئے بہت ہوگی اب سارا سارا دن موبائل پر لگے ہوئے بھائی سے بات ہو رہی یہ بندہ مجھے خود اپنے واقعہ سنا رہا ہے غیبت اس لیے نہیں کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے اور یہ قصہ بھی کافی دس سال پرانا ہو چکا ہے دس سال تو وہ اتنے فری بھائی 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 مذاب میں وہ بندہ مبتلا ہوا ایسا خطرناک عشق ہوا ہے نا آپس میں کہ یہاں تک نوبت آگئی مجھے طلاق دو میں اس سے شادی کر رہی اور کزن کہہ رہا ہے میں شادی وادی نہیں کروں گا وہ بھی بس چسکے لے رہے مجھے پتا ہے سب جگہ ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کی وائف اپنے کزن سے ذرا مسکرہ کے بات کر رہی آپ بدگمان مت ہو مجھے پتا ہے کہ سارے برے نہیں ہوتے نا شک کرنے کی اجازت لیکن بھائی یہ اسلام کی پابندیوں پر جب عمل نہیں کروگے تو ان چیزوں کا خطرہ موجود رہے گا اور آج زمانہ جتنا خراب ہے کل اس سے زیادہ ہوگا پرسوں سے زیادہ ہوگا تو ریزرو رہو اسلام میں یہی ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے بیوی صرف اسی کی ہے میاں بیوی آپس میں فری ہو بیوی نہ دیور سے فری ہوگی نہ جیٹ سے فری ہوگی تو عمل کروگے کہ نہیں کروگے اس پر عمل کرو اپنے بیگم کو پردہ کرائے کرو میرے بھائی زیادہ ساتھ